پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوشحامدیت کہیں گے اور اس حصے میں بات کی جائے گی آپ کے صحت کے حوالے سے معاملات افنسائل پر اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ زیادہ پروگرام دیکھنے والوں کو پروگرام میں موقع دیا جائے اسی لیے اس سیگمنٹ میں آپ کی لائف کالز کو شامل کیا جائے گا اسکرین کے پر نمبر آپ سے کچھ دیر بعد آپ کے سامنے ہوگا ہے جس کے پر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے اور چند گزارشات ہیں سیگمنٹ کے آغاز سے قبل کہ آپ نے پروگرام میں کال کرنی ہے یقیناً آپ کی کال شامل کی جائے گی مختصر گفتگو کیجئے اور صرف اپنی صحت کے حوالے سے معاملات اور مسائل پر بات کیجئے اور دیگر شرائط میں یہ کہ جب بھی آپ بات کریں ٹی وی سکرین سے دور ہو جائیں ٹی وی کی آواز مکمل طور پر بند کر کر آپ بات کریں گے تو آپ سے بات ممکن ہو سکے گی وگرنا آپ کی کال کو ہمیں ڈسکنیک کرنا پڑے گا یا اس کو کارڈ دینا ہوگا آسان لفظوں میں تو جناب محضت مہمان تشریف فرما ہے محضت مہمان ہمارے ایک ماہر ہربلسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک روحانی اسکولر بھی ہیں اور مختلف بیماریوں کے حوالے سے تحقیق کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں اس پر شعب تحقیق سے پابستہ ہیں اور بڑا طویل عرصہ آپ نے اس میں صرف کیا ہے چالیس سال کے قریب جو ہے کم و بیش عرصہ ہے جو آپ اس کے اوپر صرف کر چکے ہیں اور کچھ ایسی بیماریوں کے اوپر یہ اس کے حوالے سے آپ نے کام کیا ہے جن کو لا علاج تصور کیا جاتا ہے میں بات کروں جناب حاجیدین محمد اخونزادہ صاحب کے آج تشریف فرمائے ان کو میں خوش آملے کہتا ہوں بہت شکریہ بڑی نوازشات پروگرام میں بڑھ دینے کے لیے حاجید صاحب مختلف بیماریوں کے حوالے سے بات کرنی ہوگی آج اور خاص طور پر موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ جو مسائل میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اس کے پر گھتگو کریں گے لیکن سب سے پہلے پروگرام کے آغاز میں ابتداء میں میں چاہوں گا ذرہ طریقہ علاج کے حوالے سے جب پہلی دفعہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو بتا دیا جائے پھر سوال جواب شروع کرتے ہیں بسم اللہ کیجئے دیکھیں سب سے پہلے کام تو یہ ہے کہ میں قرآن پاکستی علاج کرتا ہوں پھر جڑی بوٹیوں سے جو علاج ہوتا ہے جو تحقیق کرتا ہوں رسج ہو رہا ہے بیالیس سال مجھے تقریبا مقامل ہونے والا ہے اور میں اس میں لگا ہوں مسلسل جد اجہد چل رہی یہ آئے دن نئی دوئییں تیار ہوتی رہتیں الحمدللہ اور ایسی دوئییں اور مزید تیار کرنے میں کامیاب ہوگئے جو اس سے پہلے ناقابل علاج بہت سری بیماریاں ناقابل علاج ایسی جو بلکو ٹھیک ہو جاتے ہیں تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بارک کر رہا ہے میں نے میری کوشش ہے میری جستت چھوٹ ہے باقی معاملات سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو بھی میرے پاس سکھاتا ہے دو بوتیں پانی کی بھری ہو نہیں کہاتا ہے میں پڑھ کے دم کر کے اس کو واپس کر دیتا ہوں جو آتا ہے میری سوزو دم کرتا ہوں ہمارے لئے کامی بات ہی ہوتی ہے کہ آنے والا درد اور قرب میں آئے ٹھیک ہے جتنی تقلیف میں وہ آسکتا ہے تو آج ہے بخار والا شریر بخار میں آئے انشاءاللہ بہت سے نسکاتے ہو جائیں گے انشاءاللہ جڑی بوٹیاں کلام الہی دو طریقے ہیں میرے پاس سلاج کے اور مریض کو پرہز کرنی ہوتی دو ایک حالی ہوتی ٹھیک ہے چلیں جی اب سوالوں کی طرف آئیں گے جو سوالات ہیں وہ پروگرام میں شامل کرے جائیں گے موسم کی تبدیلی کے حوالے سے آج کل بہت سوالات موصول ہو رہی ہیں اور جیسے جیسے موسم تبدیل ہوتا ہے ہماری کیونکہ اب وہ ہوا ایسی نہیں ہے کہ جیس میں آپ بیماریوں سے محفوظ رہ سکے صرف اس کے بارے میں فرمائیے گا کیا احتیاط ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ رکھنی کی ذکر ہے ذکر اللہ یاسر موسمی تبدیلی میں در سارے دنیا میں ہر پویزت میں آتا ہے سارے دنیا گرم ٹھنڈا بخار یہ آتا ہے جہاں برف باری ہے یا بارش ہیں یا توفان آ رہے ہیں لیکن ہمارے مرکم اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں اتنا زیادہ کہ تصور کرنا ممکن نہیں اسی وجہ ہے کہ ہمارے پاس تو آبا ہوا بہت گنتی ہے ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزیں ناکس ہیں دو نمبر دس نمبر ہے پانی ہمارے پاس شاف نہیں ہے ہمارے چیف جس پاکستان شیخ چکے ریٹار ہو چکے ہیں تین چار لیکن آئے تک پانی نہ مل سکا ساپ پانی نہ مل سکا سن میں سلاب آئے دوب گے سن لیکن یہاں کے لوگوں پانی نہ مل سکا کمال ان حکمرانوں پہ پتہ نہیں ہے ابن ان کے لئے کون سا جھنم تیارت ہوگا اس سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن کوئم کو انہوں نے سکھ رہے گی میکل مجھے خوف ہے کہ مرنا تو میں نے بھی یہ آسر کی آپ نے بھی نہیں جانا ہے کیا یکمران رہیں گے فیرون رہا ہے نمرود رہا کوئی بھی نہیں بچھا ٹھیک ہے جب کوئی بھی نہیں رہ سکتا مارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے لیکن پیچھے کسی نے رہنا تو نہیں آنا جانا ہے آنا جانا ہے میکل ٹھیک ہے لیکن یہ سوچ نہیں کہ سب کچھ چھوڑ گی جانا ہے انسان نے آنا جانا ہے میکل ٹھیک ہے لیکن نہ تو آج سے کروڑ سال پہلے جو دنیا آباتی دنیا ختم ہوگی لیکن زمین ابھی اپنی گھر ہے میکل ٹھیک ہے پتر اپنی گھر پہ دریاہ پہ سمندر اپنی گھر پہ یہ تیسی بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے مجھے تقلیف پہنچتی ہے کہ ہماری قوم بہت عزیت میں تم برا نہیں ماننا میں بہت تقلیف میں ہوں عزیت میں میری قوم خوش نہیں ہے مہنگائی صرف تباہ ہے پرباد ہے لیکن جن کے پاس دولدوں کے امبار لگے دیواریں بھری ہوئی ہیں یا کشتیاں بھری ہوئی ہیں انہوں نے کوئی فکر نہیں میکلہ صحیح لیکن تقلیف وہ ہے آپ ہم کو عام آدمی کو ہے اللہ سے دعا کہ یہ ہر طرف خیر ہو جائے یا صرف جب تک ہمارے ملک میں انصاف کا نظران کام نہیں ہوگا تو آپ صاف چیز نہیں لے سکتے کیوں نہیں لے سکتے کہ ہر کسی کو پتا ہے کہ میں نے دو نمبر کام کروں یا دس نمبر کام کروں جو آئے گا تو میں اسے پیسے دوں گا تو جان چھو جائے میں نے کہا ہم کہیں سے بھی انصاف نہیں لے سکتے محضر چاہتا ہم آپ وقیر و پیشے کے طواب سے آگے بہت لگے تو مجھے معاف کرتا نہیں نہیں بلکلہ صحیح یقین ہے انصاف نہیں لے سکتے میری چوری ہوئی دن سارے عام کاناہ میں سمان گیا ایک سارے کاناہ میں قبضہ گھرپر لے کے چلا گیا اس صرف اس کام نے دکھا انہوں نے تسلیم کیا ہمارے پاس سے لے کے اس کو ریکارڈ کے حصہ نہیں بنایا بعد میں مجھے انصاف دینے والا شخص کہتا ہے کہ آپ جا کے توہین دعوت میں کیس کرو یہ ہمارا انصاف ہے اور سارے ثبوت خونے کے باوجود بولا آئیو نے اپنی مرضی کے بیان لکھے لگا دی ہمارے بیان لگائے نہیں کیا بات ہے مجھے جیج کہتا ہے کہ آپ کو آئیو نے مروا دی آئیو نے کیا مانگا تھا پچاس ہزار رشت مانگی تھی موسم الودہ ہر چیز میں ہم جی رہے ہیں نہ تو آپ انصاف لے سکتے ہیں نہ آپ صحت کے لئے کچھ کر سکتے ہیں نہ کھانے پی نہیں کچھ کر سکتے ہیں ہم کہاں رہ رہے ہیں یہ زندگی جہنم بنانے والے تو یہ سوچ کر تجھے بھی جہنم میں جانا ہے میں اس کی تقریب سے بولوں کہ دیکھو میرے پاس آنے والے یاسر اب سو میں سے نوے انسان دوئی لینے کے قابل نہیں یاسر نے مجھ سے کہا کہ حجی صاحب ایک دس ہزار دو مجھ سے لے یا کہ تمہارے پاس ضرورت مند آتے ہیں ان کو یہ دعائی میری دوسرے دے دینا آپ نے پیسے دیئے تھے ہم نے تین چار لوگوں کو دعائی دی آپ نے جو دیئے ہیں کچھ منٹ ڈالیں آپ نے اس کو دعائی دے دی سو میں سے جو لوگ لیں گے تو دو تین لوگ دعا دے رہے ہیں باقی دعائی نہیں کابل لیں گے کیوں؟ ان کا جواب ہے بجلی کے بل ہم ادا کر دیں میرے پاس دو بالتی پانی استعمالوں چار ہزار کرنا میں پانی کا بل آتا ہے آتا ہے لازمی آتا ہے پانی آئی یا نہ آئے بل لازمی آئے گا بجلی آئی یا نہ آئے بل لازمی آئے گا ٹیلی فون خراب ہے کئی ٹیلی فون کٹ لیے ساتھ ساتھ مینے فون خراب ہے لیکن ٹیلی فون کا بل آتا رہا ابھی بھی آتا ہے اس میں تو کمی نہیں ہے جب تک ہم آشرہ میں یہ انصاف کا نظام نہیں قائم کریں تو نہیں ہوگا باعت بیماری ہوں کرتے ہیں یہ مذہب چاہتا ہوں کہ میرے پرگرام ایسا نہیں تھا لیکن میں نے ایسا اس لیے بنایا کہ میرے پرگرام میں چیز موجود ہے بہتا ٹھیک ہے کیونکہ ہم انسانیتی کام کریں آپ اللہ کیلئے کر رہے ہیں اور رسول کیلئے کر رہے ہیں انسانیت کیلئے کر رہے ہیں میں بھی اللہ رسول اور انسانیت کیلئے کر رہا ہوں دن رات لگا کے جو بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ سرما الحمدللہ دنیا جان کو شفاہ بکا کی ہوتا ہے ابھی ہم اللہ نے دیئے ہیں اللہ نے بہت کرم کیا نئی دوئییں بنائی ہیں اس سے جو وہ بیماریاں جو ناقابل علاج پہلے مانے جاتی تھیں اور بیماریاں بھی لیکن آج وہ ان کو ایسا شفاہ مل رہی ہے کہ میں اپنے رب کی شان کو سوچتا رہتا ہوں دیکھتا رہتا ہوں بہتا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ناراض ہوئے بلکہ نہیں نہیں بلکل آپ نے صحیح کہا کام یقینا بہت سارے ہیں اور کرنا بھی ضروری ہے تو انشاءاللہ جب موقع ملے گا اس کے پر ضرور وہ کریں گے اچھا اب ذرا موسمی تبدیلی کے حوالے سے آپ نے فرما رہے تھے کہ اس کا کیا آپ کیسے اس سے محفوظ رہا جائے اب آنکھوں کی بیماریاں ہیں سب سے زیادہ سوالات گزشتر اسی حوالے سے تھے کہ آنکھوں کی بیماریاں ہیں اس کا کوئی حل بتا دیجئے بہتا شاہ الامان الحافظ ڈنگی آنکھوں کی بیماری دمیں کی تکلیف جوڑوں کی تکلیف موروں کی تکلیف گلے کی تکلیف میدے کی تکلیف پیپڑوں کی تکلیف پروسٹوٹ کی تکلیف اس کو بلتے ہیں پچھاپ کے غدود ایک عذیت بنی ہوئی یقین مانے میں نے پاس بندہ پندرہ منٹ بٹھا پندرہ منٹ میں چار دفعہ پشاپ کرنے کے لئے پشاپ کتنا تھا پتا ہے تین چار قطر ہے اور جب تک وہ پشاپ کر نہیں آرہا تھا اس کی تکلیف نہیں ختم ہو رہی تھی پشاپ کر آکے بیٹا پھر تکلیف شروع ہو رہی ہے تو یہ وہ تکلیف ہے جو بڑی عذیت دیتی لیکن ایک کام یاد رکھیں جو پروسٹوٹ والے ہیں غدود والے ہیں جن کو بار بار پشاپ آرتا پیارا کام تو کریں وہ چائے بلک و فارغ کریں چائے فارغ ہوتے ہی آپ آدھے تو ٹھیک اسی وقت ہو جاتے ہیں ایک گلاس پانی میں دو گلاس دو گلاس پانی ایک گلاس دودھ ملا کے پکا کے اسے ٹھنڈا کر کے پی لیں یا ٹھنڈا نہ کریں گرم پی لیں آپ کا پشاپ کھول کیا نشہ ہو جاتا ہے اور جو آپ دو منٹ پر پانچ منٹ جاتے ہیں تو ایک ہستے سے پانہ دن میں آپ دو گنٹے سے دار کراس کر جاتے ہیں میں وہ چیزیں جو کہ میں نے پہلی سال میں سکھی اور جتنا کام کیا دوسرا گرم پانی بیٹنا ضروری ہے مارے پاس اس کی بہترین دعا موجود ہے آپ کوئی بھی مارے پاس آتا ہے پشاپی تکلیشن والا آتا ہے تو الحمدللہ وہ اپنی زندگی میں آ چکا ہوتا اسے اپریٹ کرنے کے ضرورت نہیں پڑتے ہیں اس بات کی میں تشریح چاہتا ہوں جن لوگوں کے انہوں نے اپریشن کروائے جو میری عمر کے ہیں آپ کی عمر کے ہیں جو بھی ہیں کچھ تو ایسے بھی آئے ہیں اللہ من اللہ فیض کے اب وہ بچارے جو انہوں نے ان کا پشاپ نہیں رکھ رہا ہے کہ ان انظام الہی جو ہے اتم ہوگیا ہے وہ فینش ہوگیا ہے اور آپ دارے کہ جو کہنا ہے میں پہ 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 میں سے پانی بار بے رہا ہے یہ کنیشن ہوگی اب جو لوگ بتاتے ہیں کہ بچارے جو انہوں نے وہ وال لگا لو وہ کہنا میں وال بند کر دیتے ہیں اور ایک دو گھنٹے میں جا کے پشاپ کرتے ہیں پھر دو دا کے پھر وال لگا کے آ جاتے ہیں تو ان کو یہ اس تقلیق کو سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے وہ دودھ ساف ہو جاتے ہیں پشاپ کھل کے آ رہا ہوتا ہے موہ کے مزے چھوڑنے ہوتے ہیں اور زندگی مزے لینے ہوتے ہیں موہ کے مزے اگر چھوڑ ہوگے نا یہ آر چیز کھانے کی زندگی مزے مل جائیں گے اس طرح سے اب اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو آگی زندگی آسان ہو جاتی ہے اس طرح میدی کی تقلیفیں ہیں ان کے بھی بہترین دعا موجود ہوتی ہیں ان کے میدہ بھی ٹھیک ہوتا ہے جو ان کے موشن جو دس منٹ نہیں رکھتے اور الحمدللہ وہ چار چھ گھنٹے بجا کے پوٹی کرتے ہیں اس طرح گلے کا معاملہ بھی یہی ہے خوزکی بھی بہترین موجود ہیں گردن کی مورے کمر کے مورے جتنے میں سب ٹھیک ہو چکے ہوتے ہیں اللہ شفاہ دیتا میں کوشش کرتا ہوں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں میں اختیار کرنے کی ضرورت ہیں یاسر میں حکیم نہیں ہوں ہمیں حربلیسٹوں میں بیالیس سال ہوگی رسائج کرتے ہیں مجھ میں ان میں یہ الحمدللہ یہ فرق ہے ٹھیک ہے لیکن یاسر شاید برا نہیں ماننا میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں شاید ممکن آپ کو پسند ہو نہ ہو مجھے نہیں پتا لیکن کہنے میں برا ہی نہیں ٹھیک ہے تکلیف مجھے یہ پہنچتی ہے کہ جو لوگ لوگوں کو ڈاکٹر جو لوگوں کو لگا دیتے ہیں کہ آپ کھیرہ دبا کے کھا وہ میرے پاس مریض آتے ہیں وہ کھیرہ لیتے ہیں گرینڈ کیا پی لیا اتنا کھیرہ لے کے بیٹھتے ہیں دڑا دڑا کھا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد دمے کی تگلیف شروع ہوتی ہے پھرپڑوں کے جام بننے لگتے ہیں اس کے بعد چلنا مشکل ایک ادم اٹھاتے ہیں مو گھل ہوتا ہے پھاں پھاں ہوتی ہوتی ہے ہاں ہاں میں اس سوچنی پر مجبور ہوا جائے اس میں معذرت چاہتا ہوں کھاں Ashraf جب تجھے نہیں پاتاہ کہ تم یہ کرو وہ کرو فرانہ کرو فرانہ کرو آپ کے میدے میں لازمی ہیں میدے کیلئے کھیرہ لازمی ہیں نہیں میرے تباہ کرنے کیلئے کھیرا لازمی ہے زندگی برباد کرنے کیلئے کھیرا لازمی ہے بطور اصلاحات کھانے ساتھ تھوڑا کھالی ہے کبھی کبھی وہ بات سمجھ میں آتی ہے لیکن جو لوگ اس طرف لگاتے ہیں تباہی بربادی ہے یہاں صرف ایسے سے لوگ آتے ہیں اس سے موٹے موٹے چھوٹے ہیں وہ ایک ادم اٹھاتے ہیں نا کھولا ایک ادم کے لیے روک جاتے ہیں کھڑ کر کے کہتے ہیں پھر چاہتے ہیں کیا خیرہ کھایا تھا تھوڑی استقلیف تھی آزما کے دیکھیں تمام سننے والوں کو بولتا ہوں جس کو درد بہت تھوڑا سا ہو وہ ایک اپتہ خیرہ کھالے روزانہ بہتک ٹھیک ہے اس کی چیخیں سارا ملہ سنے گا کولر کو شامل کیا جائے جی بسم اللہ پہلے کولر ان کو شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم السلام جی کونر کہاں سے بات کر رہے ہیں فرمائیے کمالی بات کر رہا ہوں کرا جی کے جی جی فرمائیے کیا پوچھیں گے یہ موسم کے طرح تبدیلی کے حوالے سے پوچھنا تھا کہ یہ بچوں میں جو تبدیلی کے حوالے سے نزلہ کھانسی بہت ہو رہا ہے بخار ہو رہا ہے جی جی بلکل تو اس کے بارے میں کچھ ایتی تطابیر کیا ہوں سکتی ہیں اور ماشاء اللہ یہ کے ٹونٹی ون چینل کا جو قرام بہت جبردست ہے بہت اچھا ہے بہت شکریہ بڑی نوازش آپ کی میرے بھائی کراچی سے کال کر رہتے ہیں کمال صاحب اور تعریفی کلمات انہوں نے پروگرام کے لئے کہے میں اس کے لئے بہت شکر گزاروں بڑی نوازش آپ کی اور آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے یقین کیجئے یہی موضوع گفتگو آج ہے کہ موسم کی تبدیلی کے حوالے سے جی لیکن یہاں سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اگر لوگوں نے ٹھیک ہونا ہے جی روز آنا صبح اٹھتے ہی ایک گلاس نیم گرم سے تیز گرم پانی کر لیں ایک چمچہ شید میں لائیں دو چپکی داچینی موں میں ڈالیں اور وہ پانی پی اور یہی کام سونے سے پہلے بھی کریں آپ کا نزدہ زکام بخار نکلتا چل جائے گا آپ کی بند نہ کھلنا شروع جائے گی آپ کو جو دمے کی تکلیف ہے پیپروں کی تکلیف ہے یا آنٹوں کا معاملہ وہ بھی کافی ہاتھ ہے بہترنا شروع جائے گا کوئی بیمار ہے یا نہیں ہے لیکن یہ عمل لازمی کریں اس کی وجوہات ہیں انسان کی بگا سلامتی ہے شفاہ ہے سونے سے پہلے رات کو جن لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو وہ دس تانے کشمش پانچ بادام چبا کے کھا لیں ٹھیک ہے اور رات کو جن کو قبض ہے وہ اس کو پر دودھ پی لیں ٹھیک قبض نہیں ہے قبض نہیں ہے تو وہ تھوڑا سا بلیک ٹی پی لیں کعوہ چینی پتی ڈال کے آپ کا کعوہ پنا کے پی لیں آپ اپنی زندگی میں آنا شروع ہوں گے لیکن اس میں کھانا پینا کیا ٹن ڈالو کی توری کریلا بکرے گوش بغیر چکناٹ کے روٹی ڈبلوٹی اس پہ آ جائیں ٹھیک آپ خود دیکھیں گے پورا خاندان آپ کا محفوظ ہو جائے گا نزدہ زکان بخار موسمی تردیلیاں ہو گی اسی سے نوے فیصد پورا خاندان محفوظ جائے گا بلکہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر گلے میں تکلیف شدید ہے شدید تکلیف ہے کوئی حل نہیں ہے تو آپ ہر فرد ایک اے دو دو لوگ چبا کے کھا کے سو جائے میکو ٹھیک ہے پانی نہ پیئے پانی نہ پیئے صبح تک سکنی ملے گرنا گلے میں درد ہو گا نہ سینے میں تکلیف ہو گی ساس لینے بھی آسانی ہو گی ہمارے پاس یہ بہترین دو ہی ہیں موجودے آپ میرے پاس آئے میں اپنے ایڈریس بتاتا ہوں میں کراچھیں بیٹھتا ہوں باردہ بعد چار مینہ چلوں گی چلوں گی ساتھ سلانی والے ہم دونوں ایک ہی گلی میں صبح گیارہ سے رات آٹھا ٹیم روزانہ کے میکو ٹھیک ہے یہ توہر صبح دس سے دو گھر ٹیم ہے ابھی گیارہ بج یہاں سے نکلوں گا تو میں وہاں پہنچوں گا دو منٹ کا راستہ ہے میکو ٹھیک ہے ہر شخص کے لیے ایک ہی سوال ہے کہ بخار والا بخار کی حالت میں اور درد و کرب والا درد کی حالت میں انشاءاللہ خاصتہ مرسکاتہ ہو جائے گا میں چھوٹے سے مثال دوں کہ اب نے ہر بیماری کی شفاہ لکھی لیکن وہ شفاہ کس کے ہاتھ لکھی یہ کوئی بھی نہیں جانتا ایک مثال دوں کہ مارے پاس ایک مزرگ خاتون آئی اتفاق کی بات ہے کہ یہ گینگرنگ کی بیماری جو انہیں اکثریت میں نے جمیلہ میں دیکھی ہے یعنی کہ تقریبا اگر پانچ سو مریض آئین ہیں گینگرنگ کے اس میں چار سو نو جو جمیلہ ہیں اللہ جانے اس نام اسی کیا خوبی ہے کہ وہ گینگرنگ کے مریض جو ہے زیادہ اسی نام کیا ہیں اب میرے پاس آج سے کوئی پاندر دن پہلے ایک بزرگ آئی ملیج خوپرا پار سے تو اس کی انگلیاں یہ ہاتھ کالے تھا یہ آگے انگلیاں یہ سڑ گئی تھی اب یہ تھا کہ اس کو یہاں سے یا یہاں سے کٹا جائے کٹا جائے بلکل ٹھیک ہے الحمدللہ دعائی اس کو دی دعائی استعمال کی جو طریقہ میں نے بتایا اس طریقہ میں عمل کیا وہ آج الحمدللہ کم 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 نظام اللہ ہی دیکھتا ہوں میں رب کی عظمت کو دیکھتا ہوں سلام کرتا ہوں میرے بہتوب رب کیا تو عظیم رب ہے اس کا جو گینگرنگ کا حصہ وہ پورا نکل کے باہر آگیا ہے جو کچھ ہم نے طریقہ بتایا اس میں عمل کیا ہے ورنہ یہ سب سڑ کے کالا سیاہ اس میں سے عبد بہا رہی تھی آج وہ پھر آکے دستانگی دعائی لکھی گئی الحمدللہ سمالحمدللہ اپنی زندگی میں آ چکی ہے اور بہتنی آ چکی ہے یہ مینہ بیس دن کے اندر باقی جتماعی کالا پانے اولیوں کا یہ سارا کالا پان اتر کے ساپ ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ مقصد کہنے کے یا صرف علاج ہماری کا اگر کروانے والا ہو کروانے والا بلکو ٹھیک ہے یہاں جھگڑا بہت بڑا ہے جھگڑا یہ ہے کہ موکے مردے بھی چاہیے وہ شفاہ بھی چاہیے شفاہ بھی چاہیے ہر وہ چیز کھانی ہے جو منع ہے اور پھر ہمیں وہ چاہیے جو ہم طلب کرتے ہیں بلکو لاحصہ ہی ہے بڑاپا اگر کسی اگر پینسٹ ستر سال ہماری کیا ہے آپ کے بڑاو بڑا اگر پینسٹ ستر سال Lanہ میں صرف علاج کیا ہے آپ نے یہ کیا ہے صرف پین ستت سال تیمیر ہے تو ہم بہت بھی ہاتھ ہی جوڑے ہیں آپ کیا سکتے ہیں جو بڑا بڑا ہوگی چللے کابل نہ رہ لے لے جو بڑا اگر کننک رہے بلکو ٹھیک ہے بلکو تیمیر ہے بلکو یہ اپنے جو تھے نشاندے کی ہے یہ ایک مصائلہ ہے کولر ہیں ایک ان کو شامل کرنا ہے گفت کو جائری رکھیں گے السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام کونچہ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں فرمائی ماشاءاللہ بہت خوبصورت قرآن کرتے ہیں بہت شکریہ بڑی نمازی بس یہ میں پوچھنا جانتا تھا کیونکہ عمر تو اچھی ہینی ہم لوگوں کی مگر ہم جب کلتے ہیں تو پیریوں میں زل ہو جاتا ہے یا کچھ چپل کا مسئلہ ہے یا تو ہماری کھانے پینے بھی چیزیں ہی ہیں ہمیں اچھا ہمیں احتیاطی پتابیر کرنی چاہیں گے جو ان چیزوں سے پتہ جاتا تھا بہت خوبصورت ماشاءاللہ بہت خوبصورت قرآن کرتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے ہماری کولی پیمیلی ورس کو دیکھتے ہیں بہت چکریہ بڑی نوازش آتی ہیں کال کرنے کے لیے ایسا سوال بڑا کار آمد ہوگا ہے یہ فرد واحد کا نہیں ہے بلکل ہے صحیح یہ ہر کسی کا بلکل ہے صحیح ایسے دنوں جو سوال کرتے ہیں جس سے سب فیض اٹھاتے ہیں یہ مجھے اچھا لگتا ہے یقین میں اسی لئے مسکر آیا کہ یہ بہت اچھا سوال کیونکہ ہر بندہ یہ شکایت کر رہا ہے دو چیزیں ہوتی ایک تو انہوں نے جواب دے دیئے کہ کبھی کبھی ہم چپل یا جوتے پہنتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ بھی بڑی کمال بات انہوں نے یہ شاید کو کہتے ہیں اس وجہ سے جو لیدر کی کبھی کبھی کمی کا لگ ہوتا ہے وہ کسی کی سکن کو میشنی کرتا ہے اس کو خراب کر رہا ہوتا ہے کیونکہ میں کہنا میں ریسرچ کے ساتھ ساتھ پنتالیسہ لیدر گارمنٹ چلا چکا ہوں جی جی ملکل چکا ہوں مجھے سب چیزوں کے الحمدللہ باقوبی علم ہیں دوسرے کار میں ان کو بتاتا ہوں کہ تمام سننے والے اس کا بہت چھوٹا چند اگر کرنا چاہیں جی اگر نہ کریں تو پھر تو بہت بڑا مسئلہ ہے بلکل ٹھیک ہے جس کسی کو بھی شغور بی پی ہے یا نہیں ہے دونوں باتیں اللہ کریں وہ ایک کام ضرور کریں کہ رہا تو سونے سے پہلے پانچ سے سات بادان اس سے زیادہ نہیں ہیں ٹھیک ہے جن کے دانت ہیں تو وہ چوائے کھائیں جن کے دانت نہیں ہیں تو وہ کوٹی کھا لیں پانچ سے سات بادان وہ پانچ دانیں کشمش اس اوپوں نہیں جانا ہے ٹھیک ہے ان کو اکٹھے چبا کے کھا لیں اور نیم گرم دودھ ایک کپ پی لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن یہ یاد رکھیں جن کو اموشن ہے وہ دودھ نہیں پیے گا بلکل ٹھیک ہے کیونکہ جب میں بیٹھتا ہوں آپ کے پھر دعا کر مانگے بیٹھتا ہوں کہ کوئی ایسا لفظ آپ ہم دونوں میں سے نہ بولے بلکل ایسا ہے جس سے کسی کو نقصان ہو جائے بلکل ٹھیک ہے ہر بات وہ کریں جس میں سب کی بالا سب کی خیال بہت خوب بلکل ایسا ہی ٹھیک ہے اگر جس کو اموشن ہے اگر اس کو پھر دودھ پی لیا ہے اس کو اموشن ایک کے بجے چاروں پہ ہے جس نے دودھ نہیں پیا تو وہ اپنی اگر پرفیٹ ہے گا جس کو اگر قبض ہے تو وہ اس پہ ایک ہے دو گلاس پی لے لیکن اس عمل کو مینہ بیسن لے کے جانا اس سے آپ کے پاؤں کی اونیاں، ایڑیاں، ٹکھنیں، گھٹنیں، کمر سب ریکوبر ہونا شروع جائے گی لیکن اس کے ساتھ پرہز بھی ہے مولی کھیرہ دیکھنا بھی نہیں ہے زہر زمین سبزی، عدرگ لحسن پیاز کے علاوہ کوئی علاوہ نہیں ہے زہر زمین سبزی میں عدرگ لحسن پیاز لے سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں اور اوپر کی جو سبزی ہیں ٹنڈالوکی توری کریلا بس یہاں تک محدود رہیں ایک دو مینے آپ سہت اچھی ہو جائے گی آپ پوٹے نہیں ہوں گے یہ بھول جانا کہ میں یوں ہو جاؤں گا یہ نہیں ہوگا لیکن اس میں جسے میں تمہارے اتنی طاقت آ چکی ہوگی جیتنا آپ کو بھولا کہ سبحان اللہ دیکھیں ہمیں طاقت چاہیے ضروری ہے ہمیں سہت چاہیے ہمیں بھولا نہیں بننا ہے یہ تب پھول کے تب اٹھا ہونا کوئی اکل مندی نہیں ہے کبھی کبھی میرے پاس لوگ آتے ہیں تو میں ان کو دیکھیں میں ہمارا ہوں ان کے بچے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں سمارٹ ہوتے ہیں لیکن وہ کہتاں جی میڈیکل کے حوالے اس کا وزن جو بیس کلو ہوں چاہیے جب اس کے وزن بارہ کلو ہے اس تقریب ہوتے ہیں اللہ کے نئی بندے ہیں اپنے بچے کو اللہ نے صفادی صحت دی ہے صحت بیلنز نہ گئے یہ ضروری ہے موٹر کرنا لیکن کچھ لوگوں کے یہ ہے کہ بچے موٹر پسند ہیں لیکن دو کس بات ہیں بچے موٹر کے پسند ہیں لیکن سیعتمند پسند نہیں یہ بڑی اچھی بات آپ نے کیا ہے میں اس کے اوپر آتا ہوں آپ سے اس کے اوپر مزید بھتگو کی جائے گی یہ آپ نے ایک عام فہم بات کی ہے جو یہ یہاں پہ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے بہرحال کولر کو شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم میں یاسمی بھائی میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنے تھی جی جی آپ کی آواز سننا ہے آپ سوال کیجئے یہ مجھے یہ پوچھنا ہے میری چھوٹی سسٹر ہے اس کو نا جسم میں ہلیمین کے خارش ہوتے تھے اور ایک جسم پہ ریڈ ریڈ سا ہو جائے نا اور خارش بہت ہے تو داکٹر صاحب اس کو علاج بتا دیں اچھا یاسمی آپ کی جو جسم پہ خارش کی آپ نے شکایت کی چھوٹی بہن کے حوالے سے ٹھیک ہی ٹھیک ہے کہاں سے کراچی سے بات کر رہی ہیں جی جی اورنگی ٹاؤن سے بات کر رہی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اچھا چلے چلے ابھی اس کے بارے میں ان سے دین محمد صاحب سے ابھی اس کا جواب لیتے ہیں بہت شکریہ کراچی سے کال کر رہی ہیں چھوٹی بہن کے شکایت کر رہی ہیں جسم میں خارش کی ان کو شکایت ہے اور بہت زیادہ اس کے لیے پریشان ہے فرمائی یاسمی پریشان نہ ہو علاج کرا لائے ہیں بلکو ٹھیک ہے دیکھو رب گواہ میں بڑا معصومات نہیں ہیں میری بات ٹککی بھی نہیں ہے حقیقت بتا رہا ہوں اللہ گواہ کہ میری اسیی تو ٹککی بھی نہیں ہے وہ تو میرا رب میری لاج رکھتا ہے نا کرن تو اللہ کا ہوا میری تو خوبی نہیں ہے یہ اپنی بہن کے لاج کر رہا ہے میں اٹس پر پتا دیتا ہوں میں کراچی بیٹھتا ہوں بادراباد چار مینہار چرونگی چرونگی پئی کالیفونیا پیزا اس کی بچھوالی بلنے کے نام ہے صبح گیارہ سے رات آٹھ روزانہ کا ٹیم ہوتا ہے اتوار صبح دس سے دو کا ٹیم ہوتا ہے اس ٹیم آ جائیں لیکن خارش کی بیماری کئی قسم کی ہوتی ہے دیکھیں کسی کوئی چمبر ہے تبھی خارش ہے دھدر ہے تبھی خارش ہے صبح آج سے تبھی پرابلم ہوتی ہے ایگزیمن تبھی پرابلم ہوتی ہے یا کسی سے بیماری لگ کیا کہ وہ تبھی پرابلم ہوتی ہے وہ خارش اتنی عذیت دیتی ہے کہ وہ خجاتے ہیں ان کو مزا خجا 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 خلائے خون اپس نشت ہوتی ہے بعد میں زخم بڑھتے ہیں جس میں پور جسم میں ہر چیز پھیل جاتی ہے یہ آ کر علاج کرنا ہے کہ کوئی دعوی نہیں میرا یقین رب ہے کہ چندر میں ٹھیک تھاں گے آج تک ہمارے پاس لاکھوں لوگ خارش والے ہیں پورے پورے خاندانہیں مجھے وہ وقت یاد ہے کہ ایک سال کا بچہ جس سے بولا نہیں آتا تھا لیکن وہ خارش کر رہا تھا وہ وقت میں نے دیکھا تھا میں اس نے میں رویا تھا کہ خارش کتنی عزت والی چیز ہے کہ وہ بچہ اس کے ناخن وہ ایسے ایسے کھو جا رہا ہے میں حیران تھا کہ بچہ بول بھی نہیں سکتا بچہ سمجھا بھی نہیں سکتا وہ کھانا بھی نہیں مانگ سکتا رہے گا اس سے خارش ہو رہی وہاں کھو جا رہا ہے وہ زخم ہو رہا ہے آجی صاحب گفتگو جاری رکھتے ہیں ایک بریک کے لکھا جا رہا ہے ایک مختصر سی بریک یہاں پر لینی ہوگی بریک کے بعد مزید سوالات ہیں پروگرام میں شامل کے جائیں گے میں آپ دیکھتے ہیں ہی پروگرام کو دماؤنی کراچی پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدیت کہیں گے اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا ہم عزیز مہمان حاجی دین محمد اخن زادہ صاحب تشریف فرما ہے سوالوں کے جواب دے رہے تھے حاجی صاحب کچھ ابھی آپ نے نشاندہ ہی کی چند ایک بیماریوں کی ابھی جو سوال آئے تھا کچھ دیر پہلے جسم پہ خارش کے حوالے سے بچوں میں بڑوں میں اور اب تو بہت زیادہ یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے خوشکی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے کیسے اس کے پر قابو پایا جائے یہ تو ذرا فرمائی ہے کہ چلیں جو بیماری کا شکار ہوگا ہے وہ تو ایک طرف ہے لیکن جو بیسے بھی اس میں اردگرد محول میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا شکار ہیں یہاں سے دیکھیں جب خوشکی بہت چلتی ہے نا تو خارش والوں کے لیے عذاب سٹارٹ جاتا ہے اگر ہو سکے تو اس کو ریپیٹ کر دیں ممکن ہے میں تیز بول رہا ہوں خوشکی بہت چلے اور خارش کے مریض کے لیے ایک عذاب کھڑا جاتا ہے یہ سمجھ لو کہ آپ نے کارسٹرک سوڈا ان کے وجود پر ٹا ہمارے پاس اس کا ہے پیترین اللہ نے دیا الحمدللہ سمال الحمدللہ کوئی دعویٰ نہیں میری کوش ہے لیکن ہنڈر پرسنٹ جو لوگ ٹھیک ہوئے ان کی بات کر جو ہمارے پاس کریم اور آئلز ہیں جو ترینکار ہم ان کو بتاتے ہیں وہ لاج کرتے ہیں شدید ترین خوشک موسم میں وہ محفوظ رہتے ہیں اور سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ یاسر گھر میں کسی ایک فرق ہو جائے بچے کو ہو جائے یا بوڑے کو ہو جائے پورے خاندان میں پھیلتی ہے میں آپ کے توسط سے میں اس بار تھوڑا سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں وہ اجازت ہو تو یاسر دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھو نزلہ زکام بخار ہو تو اپنے برطن طولیہ اللہ کرتا کوئی بھی بیماری ہے چاہے وہ لگتی نہیں لگتی اپنا برطن اپنا طولیہ سابن اللہ کرتا میرکو ٹھیک ہے بیٹشیٹ اوزنام بدلی کرو یہی صورتحال خارش والوں کے لیے بھی ہے یہی صورتحال نزلہ زکام والوں کے لیے بھی ہے یہی صورتحال باقی بیماری والوں کے لیے بھی ہے میرکو ٹھیک ہے جب آپ اسے اللہ کر دو گے تو ایک شخص بیمار ہے باقی لوگ محفوظ ہوگے لیکن ایک طولیہ کو جب سب اس عمال کرتے ہیں وہ سارے بیمارہ پڑتے ہیں سب سے بڑی وجہ ہے ایک سات بڑتن دولتے ہیں یہ نہیں پتا کہ یہ کپ کس کا تھا یہ پریٹکیس کی چمچہ کس کا تھا کانٹا کس کا تھا وہ پھر جب دوسرا عمال کرتا ہے تو وہ بیمار پڑتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں جتنے لوگ بھی بڑتن دولتے ہیں چاہے عورتیں دھوائیں یا مرد دھوائیں اس کے بعد کسی گرند پانی یا کسی چیز سے نہیں نکالا جاتا ہے جس میں جلسیم مر جائے یا جلسیم پوش تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں نقصان دے رہی ہوتی ہیں ہارش کی بیماری عزیت ہے دمے کی بیماری عزیت سر کا عدد عذاب ہے ان لوگوں میں دیکھتا ہوں یاسد کی آنکھیں سوچ چکی ہوتی ہیں بچارے سر کے درد کی وجہ سے گفتگو نہیں کرتے ہیں وہ عزیت ہیں لیکن آج میرے پاس تیس سال بیس سال پچیس سال کے پرانے درد والے بھی ٹھیک ہوئے رہے ہیں ابھی پشاور میں ایک بچی اس کو میں نے کبھی دیکھا نہیں صرف فون میں بات ہو رہی ہے وہ بچی کو کچھ پراؤن تھی بڑی شدید تھی لیکن الحمدللہ بڑی سپیٹ کے ساتھ وہ بچی ٹھیک ہوئی ہے چاہت مرکات سے پانچ سی سال کی بچی ہے تو الحمدللہ ٹھیک ہوتا ہے دنیا دیکھیں جب ہم یہ پرانے کے اینڈ میں جو کارٹ کرتے ہیں یہ تو میرے پاس دن میں کم از کم سو دفعہ تو کارٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ بہت کرتے ہیں اس میں کائنات کے تمام از اون کو شامل کے جاتا ہے وہ کون کس مذہب سے ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہوتی ہے فرشح آج تک یہ تھی زیدان مخلوقانی میں سب کو اس میں شامل لگتا ہوں کہ اللہ تو سب کو شفاہ دے سب سے پہلے آپ نے ملک و قوم کی دعا مانگتا ہوں بہت کرتے ہیں کہ اللہ میرا ملک قوم سلامت ہے اس ملک میں سے ہر برائی ختم ہو جائے آپ میں ہم میں سے سب برائی ختم ہو جائیں حق کی سیم سے برائی ختم ہو اللہ اس ملک کو بہت روچ پلے کے جائے دنیا کا وہ ملک بنے جو قیامت تک سب سے امیر اور بڑا ملک ہو دنیا کو دینے والا ملک ہو یہ دعا میری روزانہ ہوتی ہے بلکل ٹھیک ہے حج صاحب یہ ذرا فرمائیے کہ ابھی کچھ در پہلے ایک موضوع ذر بحث آیا جس کے اندر یہ صحت مند ہونے کی نشانی ہمارے ہاں ایک عام خیالی ہے جیسے آپ نے بچوں کا تذکرہ کی اب یہ بچوں میں بیماری ہیں کیونکہ سب سے زیادہ اس وقت پائی جا رہی ہیں اس لئے پوچھنا ناغذیر ہو گیا کہ یہ جو بچے ہیں ان کو اب اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ وزن میں پڑھا ہو گیا تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صحت مند ہے اور یہ اچھا ہونے کی نشانی ہے اور پھر یہی بچے آگے چل کے ان کے لئے وزن کم کرنا ہے ایک بہت بڑا چالنج بن جاتا ہے اور جو عادت پختہ ہو جاتی ہیں کھانے پینے کی وہ بڑا مشکل سے چھوٹتا ہے اب آپ کے پاس ایسے کیسز آتے ہیں ایسی صورت میں کیا کیا جاتا ہے لیکن مجرم ان کے ماں باپ ہیں برا نہیں ماننا میری باپ غلط نہیں ہوگی طرف تو ہو سکتی ہے جن کے ماں باپ اپنے اولادوں کو یہ بلکل ہاتھی بلانا چاہتے ہیں اور بعد میں بیٹھ کر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بعد میں کم کرا لیں گے لیکن بعد میں کم نہیں ہوتا ایک جو خندانی بیماری ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہوتی ہے اولاد میں ہوتی ہے موٹاپہ، شوگر، بیٹ پیشر، ہارڈ ڈیزیز آنکھوں کا مسئلہ، دماغ کا مسئلہ ایک سوائی زی کچھ بھی ہے لیکن اولاد میں ٹرانسفر ہوتی ہے لیکن جب ان کے ماں باپ اپنے ناج کرا لیتے ہیں اولاد پیدا کرنے سے پہلے وہ الحمدللہ اپنی اولاد میں نانٹی ڈی آٹ پرسن ٹرانسفر نہیں ہوتی وہ لوگ جو اپنے اولادوں کے سے موٹا موٹا دیکھنا چاہتے ہیں جیسے کہ کوئی خدن ہو وہ اپنے اولاد کے بترین دشمن ہیں بچہ دبلہ پتلا ہو سہت بند ہو ایکٹیو ہو وہ سب سے آلہ ہے کالر کو شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں فرمائیے جی جی آواز آ رہی ہے جی جی آواز آ رہی ہے آپ ٹی وی پہ اپنی آواز نہ سننے کی کوشش کریں تو بات آپ سے ہو سکے گی فرمائیے نہیں میں ٹی وی پہ نہیں سننا مثلا آؤٹ ڈور پہ ہوں آچھا چلیں فرمائیے کیا پوچھیں گے آچھا چلیں بہت شکریہ وقت میرے پاس میرے بھائی توڑا سا کام ہے اور اب اگر اتنی تاخیر ہوگی تو پھر بڑا مشکل سے بات ہو پائے گی شاید آپ کہیں اور سے سننے کی کوشش کر رہے ہیں اس وجہ سے آپ سے صحیح بات نہیں ہو پا رہی جی حجی صاحب میں چاہوں گا ذرا اس کو جائے یا سر اگر کشکپی اولاد مجھے یا آپ کو اولاد عزیز ہے نا بھیک ٹھیک ہے تو اپنی اولاد کو سہتمند دیکھو بھیک ٹھیک اپنی اولاد کو طوفان بنو اور مات دیکھو ایسا ہی بھیک ٹھیک ہے دیکھو آپ دو بچوں کو دھوڑا لو ایک دوبلا پتلا دونوں ہم امروں ایک بہت موٹے کو دوبلا پتلا تو دو میل دھوڑ لے گا دیکھو جو موٹا ہے نا وہ شاید سو گز بھی دھوڑنے کے بعد بیٹھ جائے گا ملک اللہ صحیح او مجھے میں اردو سے بھی سیکھ رہا ہوں اب آپ تو ماشاء اللہ آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ موٹے سے ڈرو نہیں پتلے سے ڈڑو نہیں کیا بولتے ہیں موٹے سے ڈڑو نہیں وہ پتلے سے ڈڑو رہے ہیں یہ بہت مشہور مسائلہ میں بزرگوں نے سنی ہے آپ کے بزرگوں کے ساتھ ایک جیسی ہیں ہوتا یہ ہے کہ جن جو مام باپ اپنے بچوں کو بہت موٹا موٹا کر کے خوش ہوتے ہیں اور بعد میں ان کے جو بچے بیماری کو ڈہر لگتے ہیں اور پھر مام باپ کے احساس ہوتا ہے جب وہ جوان ہو چکر ہوتے ہیں ان کی اولادیں ہوتی ہیں وہ تھوڑا چلتے ہیں وہ سانس پھول رہی ہوتے ہوتے تھوڑا چلتے ہیں تو کہیں لڑائی جگڑا ہو تو وہ آگے سے جواب دینے ہی کابل بھی ہوتے ہیں وہ پیٹھتے رہتے ہیں جی آپ کو ہر جگہ پھلے گیا صحیح لیکن دنبرا پتلا ہوگا وہ اسے اٹھا کے تو جواب تو اسے دینے نہیں دینے بیکو ٹھیک ہے تو یہ سوچ ہیں وہ لوگ جہاں خانتانی موٹا پہ وہ اپنا علاج کروائیں جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی شادی سے پھر اپنے علاج کروائیں شادی کے بعد بھی جب وہ ماں بن جائے تو وہ ان چیزوں سے پرہنس کریں جو کہ آگ کے جسم میں چربی پہ لگتا ہے بیکو ٹھیک ہے خاص طور پہ وہ خواتین جو کہ پستہ بادام کھانے کی شکین ہوتی ہیں کشمش کھانے کے کاجو کھانے کی شکین ہوتی ہیں تو ان کی اولاد میں سے چربی کبھی ختم نہیں ہوتی آلو چاول بڑا گوش لیمو املی اچار کے شکین جو ہے نا وہ اپنی اولادوں کو برباد کر رہے ہوتے ہیں بیکو ٹھیک اگر موں کا مذہر چھوڑ دیں زندگی کے مذہر لینے آگے ان کی اولادیں سہت مند پیدا ہوتی ہیں بیکو ٹھیک تو آپ کو اپنی اولاد کو سہت مند پیدا کرو اور آگے زندگی سہت مند گزارو یہی بات کام کی ہے بیکو ٹھیک خوراک میں احتیاط ضروری ہے جن کے موروشی جو مٹاپن ہے مٹاپا ہے وہ بھی احتیاط رکھیں کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہی کہتے ہیں کہ جی ہم کھاتے تو کم ہیں لیکن اس کے باوجود بھی مٹ ہیں تو یہ کیا قابل علاج ہے کوئی ایسی دباہ ہے قابل علاج ہے کیوں نہیں ہے آپ نے علاج کرنا ہے علاج کرنا ہے بیک آپ نے بڑے کام کی بات کیا ہے یاسر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے جو آج تک ہم نہیں سمجھ پائے کسی نے مجھ سے علاج کرنا ہے وہ یہاں سے یوں آ گیا اس کے بعد جو طوفان کھانا شروع ہے پھر وہی ہو گیا صحیح ہے آپ علاج کرنا ہے آپ کو مینٹین کرو یہ سمجھنے ہو کہ آپ نے بیماری کے علاج کرنا ہے اب یہ بیماری آپ کو دوبارہ نہیں آنے چاہیے اس کا طریقہ کار یہ ہی ہے آپ مینٹین لکھو وہ چیزیں آپ چھوڑ دو جو تمہیں نقصان دیتی ہیں آپ اس سوال میں بتاتا ہوں شاید آپ کو اچھا لگے نہ لگے لیکن بولنے میں برا ہی نہیں ہے موٹے کا سوال کیا آپ میں کام بتا رہا ہوں یا صرف پہلے دودھ کو پکا کے اسے ٹھنڈا یقل جو ڈیری فارم کا ہے ڈبے گا دودھ نہیں آیا بلکل نہیں میک ٹھیک ہے اس کو دودھ کے پاس ساری ملائی چھوڑی سے نکال دو ایک ایسے بھی اس کو نکال دو ٹھیک ہے اس میں ایک کپ دودھ نکال دو ٹھیک اس میں ڈیڑھ گلاس پائیں ڈال دو اسے پھر پکاؤ پکا کے پیلو اور دو چاہ کٹر شید میں لالو آپ اسے موٹا پا نہیں چاڑے گا لیکن طاقت آگے جی اسلام علیکم بلکل ٹھیک تھا کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں نام بتائیے محمد الدان حنیف آپ کا پرگرام دیکھ رہا تھا ہے بہت اچھا پرگرام ہے بہت شکریہ اور شکریہ شکریہ ہاتھ پیروں میں بڑی جلن رہتی ہے شام ہوتی ہے تو اگر مرد پھوک کی ویسے لرزہ آتا ہے تو اس کا کوئی علاج ہے ابھی آپ کو اس کے بارے میں جواب دیتے ہیں بہت شکریہ آنیف صاحب آپ نے پروگرام میں کال کی جی ست سے بہتین تکہ تو یہ میرے پاس آجائے بہت کھو ٹھیک ہے دو بود میں پانی لے کے آئیں جتنی جلن ہے جتنی تکلیف ہے جتنی عزیت ہے اسی میں ٹھیک ہے انشاءاللہ سب انشاءاللہ رب نے خیل کرنے سب سے پہلے شکر والوں کے لئے بہت ضروری ہے کہ رات سونے سے پہلے چائے کا چمچہ میتھی دانا ثابت پسا ہوا نہیں ٹھیک ہے مور میں ڈال کر تو ایک کپ یا ایک گلاس نیم گرم دودھ پی لیں اس کو اپنی عادت نہ دیں ٹھیک ہے جب تک یہ کہنا میں مارچ اپریل نہ جائے تو اس کو آپ کانٹینیوز رکھیں ٹھیک ہے وہ جوڑوں کا درد والا ہے نزدہ ذکوام والا ہے دماغ کے درد والا ہے ہڈیوں درد والا ہے یا پروسٹوٹک والا ہے وہ اس کو لازمی استعمال کریں ٹھیک ہے یہ ہی رہے گا اور آلو چاور بڑا گوش لیمبو املی چار کوڑنگا سٹیم اور کھیرہ مولی کو فارغ کرتے ہیں اگر لوگوں نے صحت مند رہنے ہیں ان کے لئے بہتر ہے کہ مولی کھیرہ فارغ کر دیں مولی کی پتے کھا لیں مولی پکا کے کھانا منا نہیں یہ بتا دوں کچھ کھانا منا ہے پکا کے بطور ساتھ جا سکتی ہے وہ وہ لے سکتے ہیں مولی کے پتے اور پالے کے پتے جب بھی میسر ہوں اور میتھی تین چیزیں ملا کے وہ پکا کے کھائیں وہ ان کو بہت فائدہ ہوگا ہے دیکھیں نظام الہی کو سمجھنا کم از کم میرے بس میں نہیں ہے شاید کوئی دوسرے انسامی نہ سمجھ سکتے ہیں یہ مولی ہے سفیدستہ یہ کہنا میں اتنی ٹھنڈی ہے کہ نمونی پیدا کرتی ہے یہ کورونا کے لئے مولی چار دن کھا لو کافی کورونا آ جائے گا ٹھیک ہے اور اسی مولی کو چھوڑ دیں اس کے پتے کھا لیں آپ کے کہنا میں سیند صاف ہو جائے گا آپ کو شفاہ ہو جائے گی نظام الہی ایسی ہے کہ وہ آگ میں سے پانی پیدا کر دیں کیا پانی میں سے آگ پیدا کر دیں اس کے اختیار میں ہیں بہت کنا سائی کیونکہ اختیار آپ کے میرے پاس تو نہیں ہیں ہم کوشش کر سکتے ہیں اختیار اللہ کے پاس بے شک اب اختتامی مراحل میں ہیں یہ تو جلیں سمجھ میں آ گیا کہ اگر آپ کو اس قسم کی کوئی شکایت ہے تو اس کے لئے کرنے کی کیا ضرورت ہے اچھا اب یہ اختتامی مراحلہ ہے اس میں ایک چھوٹی سی دعا ہے یہ اس کے بارے میں جو ہے وہ میں چاہوں گا ذرا حاجی صاحب خود جو ہے وہ بتا دیں کہ کیسے کام کرتی ہے اور دیکھ لیں جو بھی درد اور تکلیف میں جو اس طرح مبتلہ لوگ ہیں اگر وہ یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں تو اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور ان کو یقیناً اس سے بہجل افاقہ ہو رہا ہے نرزدہ زکان بخار ہے گلے پہ سینے پہ تکلیں گھٹوں میں تکلیف ہے کمر میں موروں میں سر میں آنکھوں میں ناک کے ہاتھ بڑی گھٹیں ٹکتیں جسے بھی ہیں جہاں نہیں جگتا ہے ودودی تکلیف ہے تو اپنے ناک سے نیچے ہاتھ رکھ لیں جہاں جہاں تکلیف ہے ہر نیاں ہیں جو بھی جہاں وہاں رکھ لیں اور جب میں کارٹ کروں میں ہاتھ اٹھا کے دوارہ رکھو تو ہاتھ اٹھا کے اس طریقے دوبارہ رکھ لیں اگر ایک آدمی کے بہت سی جگر پہ تکلیف ہیں تو دو تین لوگ ساتھ بیٹھ جائیں اس کے معامات رکھیں اور چوبیس ہنٹیس کو بار بار کریں اب وہ شفاہ ملنا شروع ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاکستان اور اسلام ساری کائنات میں غالب جائے ساری کائنات اور ہر انسان اسلام پاکستان تابعی ہو جادو کانے کنانوری مرجن اندرمہ پھڑ جن میں جادو کو شفاہ ملے جنات مقلقات کام کرنے والے ختم ہو جائے جنات مقلق چوڑے میں وہ ختم ہو جائے بیماری ختم ہو جائے پاکستان اسلام سمائشہ سائے دنیا میں غالب رہے آمین سم آمین سم آمین سم آمین سم آمین سم آمین جن جادو موشو پشانے ختم ہو آمین چھوڑ دو بارہ پکڑو چھوڑ دو بارہ پکڑو یہ چوبیس گھنٹے اس قرآن کو اپنے پاس لگا کر رکھیں بار بار کاٹ کریں ہمارا ای ڈی ایم نیچرز حالت کے یوٹیوب چینل جو ہے اس میں ہر ویڈیو میں چیز موجود ہے چوبیس گھنٹے ہیں انسان ایوان جو بھی بیمار ہے تو وہ اسے استعمال کریں ہماری میڈیسن جو ہے انسان ایوان پہ الحمدللہ برابر کام کر رہی ہے اللہ کا بہت بڑا قرآن ہے پاکستان میں جہاں سے بھی یا پاکستان سے باہر بھی جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں پروگرام اگر آپ موز مہمان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو عدویات کے حوالے سے ذرا بتا دیجئے کہ اس کی ترسیل کیسے ہوتی ہے اور کہاں تک پہنچائی جاتی ہے پاکستان میں کوئی بھی شخص دوئی مانگوا سکتا ہے وہ پہلے پیسے بھیجے گا پہلے پیسے بھیجنے کے بعد جو دعا یہ ان کو کوریر کر دی جائے گی ان کے گھر پہنچ جائے گی لیکن یہ پہلے سوچیں کہ اگر ان کے گھر تک کوریر پہنچ رہا ہے تو وہاں پر ہم پوچھا دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن زندگی میں بہت کچھ دیکھا لیکن ایک چھوٹی مسائل ہے کہ کبھی کبھی بروسہ غلط ثابت ہوتا ہے میرے پاس ایک کشمیر صاحب صاحب سے دعا سلام ہوئی تو میں نے اسے درف کے بارے پوچھا اس نے وانے کا کے بھیج دیا تو اس کو دعایں چاہیے تھی میرے پاس مریض در علاہ تھے ان کو دعایں میں نے دیں تقریباً تین تیس چالیس ہزار کی میڈیسن دیں کہ آپ سامنے سے کوریر کر کیا جو اس نے آکے بولا جی پچی کل مل جائے گی مکل آکے دے دوں گا وہ صاحب اس کے بعد دیا ہے وہاں دوئییں پہنچیں نہیں پھر اسے پھر ایڈرس لیا پھر میں نے دبارہ بیجی وہ اپنی ماں کو لے کر آیا میں نے بولا آپ نے دوئییں بیجی نہیں ہیں وہاں پر بیجی میں نے کہا پچی کہا ہے وہاں پچی دینی میں نے کسا نہیں ہوتا ہے وہ ہم نے سبق سیکھا آپ اس کے بعد کسی کے آدھ ہم نے ہوتا ہے جا کے دوئییں بیجی کھا جاؤ بہت شکریہ آجی صاحب بڑی نمازش پروگرامی وقت دینے کے لئے یہ آج کا پروگرام تھا اور خوش کریں گے آگے جو سوالات ہیں انشاءاللہ اگلی نشستمند کو ضروری شامل کے اجازت لینے کا وقت ہے محمد یاثر اور ہماری ٹیم کو دیں اجازت آلانے کے بعد